ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے اپنی سیکنڈ اپ ڈیٹ شیئر کریں کولی فلاور کی مطلب جو گوبی ہم نے گملوں میں گروہ کی تھی اور یہ ہم نے سیڈ سے گروہ کی تھی دس یا گیرہ سپٹیمبر کو اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا سٹیپ بے سٹیپ آپ سے ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے ویڈیو بھی شیئر کی تھی کوئی ٹرانسپلانٹ شاک نہیں لگا اور کچھ ہم نے دس سے بارہ پارس اوپر روفٹاپ گارڈنگ پہ رکھ لی ہیں اور باقی ہم نے پیچھے جو کھر کے پیچھے جو زمین ہے بیک یارڈ گارڈنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیا تھا اگر ہم گملوں میں آپ سے شیئر کریں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ گروہ ہو رہی ہے اور یہ چودہ انچ کا گملہ ہے پلاسٹک کا گملہ ہے سردیوں میں پلاسٹک کے گملے بلکل پرفیکٹ چلتے ہیں اور ہم نے اس میں ٹونٹی پرسنٹ گوبر کی خاز یوز گی تو ریٹی پرسنٹ سادہ بھل والی مٹی یوز گی تھی اور ہم نے ان کو ٹرانسپلانٹ کر کے فرس ٹیم تھوڑا سا زیادہ پانی دیا تھا اور اب یہ اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں اور میکسیمم میکسیمم تھلٹی ڈیز کے بعد اس کے اوپر ہماری جو گوبر لگنا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے سکسٹی ڈیز کے بعد مطلب ففٹی ڈیز کے بعد ہم اس کو ہارویسٹ پی کر لیں گے اور اب اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے جلدی سے جلدی یہ گروہ ہو جائے اور گوبر لگ جائے تو زیادہ زبردست ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بہت بڑے بڑے پلانٹس ہو چکے ہیں اور اس میں تو تھوڑا سا یوں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے گوبر بننا سٹارٹ بھی ہو گی ہے اور بالکل زبردست ہے بس کولی فلاور کی کیر آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس کے پتوں کو کبھی بھی کاٹنا نہیں ہوتا اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو اس کے پتے جو نیچے ہوتے ہیں مطلب گملوں کی مٹی کے ساتھ لگ رہی ہوتے ہیں آپ ان کو پرون کر دیتے ہیں ایسا کبھی بھی نہ کیا گریں یہ پتوں سے یہ اپنی پاور لیتا ہے دھوپ جیسی بھی دھوپ سردیوں کی نومبر چل رہا ہے جیسی بھی دھوپ ہو تھنڈی ہو گرم ہو یہ اسی سے فوٹو سینٹسز کا پروسس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا اس کے ساتھ وہ یہ پتوں کے ساتھ ہی انرجی لیتا ہے آپ اس کے پتے کبھی بھی پرون نہ کیا گریں اس کے پتے خود ہی ڈرائی ڈیڈ ہو کے گرتے جائیں گے اور نئے پتے نکلتے جائیں گے اور یہ ایک ہی بار ایک ہی گوبی دیتا ہے اس کے بعد آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں مطلب یہ بار بار گوبی نہیں لگتی ہے اور کم سے کم چودہ انچ ہے سولہ انچ کے گملے میں آپ ایک پلان لگا سکتے ہیں اگر گملہ بڑا ہوگا تو زیادہ اچھے سے آپ کو ریزلٹس ملیں گے زیادہ بڑی گوبی ملیں گی اگر گملہ چھوٹا ہوگا تو آپ کو گوبی کا سائز بھی چھوٹا ملے گا اور آپ نے اس کو پانی کم دینا ہے لیکن ہفتے بعد لازمی پانی دینا ہے اب میں اس کو سات دن کے بعد پانی دے رہا ہوں اور ایک بار اچھے سے فلڈ کر دیتا ہوں اگر ڈرینیج ہول سے پانی نکل جائے پھر بھی بہت زبردست ہے اب آپ نے اس کو فٹی لائزر جو دینا ہے وہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے تھلٹی ڈیز کے بعد فرس ٹیم گوبر کی کھاد دینی ہے مطلب آج ہم اس میں گوبر کی کھاد ڈالیں گے ایک گملے میں آدھی مٹھی گوبر کی کھاد ڈالیں گے جو گلی سڑی پرانی گوبر کی کھاد ہوگی اور اس کے بعد ہم اس کو ہار ویسٹنگ تک کوئی کھاد نہیں دیں گے صرف اور صرف پانی دیں گے اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے آپ کے ایریے میں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اگر بہت زیادہ مٹی ہارڈ ہوگی تو آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی سٹیل ان کی گروت سٹیل ہو جائے گی رک جائے گی تو آپ نے یہ زیادہ اچھے سے اس کی کیر کرنی ہے اور آپ کو بہت زبردست گوبری ملنے جا رہی ہے 50 to 60 ڈیز کے بعد اور جو باقی پلانٹس ہیں وہ ہم نے کہاں شفٹ کیے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں باقی جو گوبری کے پلانٹس ہیں وہ ہم نے یہاں پر شفٹ کیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دو لائنز لمبی لمبی لائن لگے ہیں مطلب 60 to 50 ہمارے پلانٹس ہیں گوپی کے یہاں پر ہم نے اس کو شفٹ کر دی اور یہاں پر ساگ بھی لگا ہے پالک بھی لگا ہے اور ہمارے اور ملبری کے پلانٹس بھی ہیں اور یہ ہمارا بیک سائیڈ کا ایری ہے اور بسیکلی ہم گاؤں سے بلانگ کرتی ہیں اور ارزگیٹ سارا کا سارا یہ اوپن فیلڈز ہیں یہاں پہ آپ جو مرزی جہاں مرزی سے گروہ کر لیں تو آپ کو اچھے ریلٹس ملتے ہیں کیونکہ زمین میں بہت سارے ایشوز ختم ہو جاتی ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ پانی بھی دے دیں تو زمین میں اگر پانی زیادہ بھی دے دیں تو وہ ادھر ادھر ابزورب ہو جاتے ہیں گملے میں اگر آپ زیادہ پانی دے دیں تو آپ کے پلانٹس بھی برنے لگ جاتے ہیں اور باقی جو پلانٹس ہیں وہ ہم نے شاید کے اوپر گروہ کی ہیں کیونکہ اکثر گوبی لگنے سے پہلے اکثر کیڑا بھی لگ جاتا ہے اگر وہ والے چانسز بنے تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈز